نمسکار بہت بہت ساگت ہے آپ کا آئیوروید پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس درشکوں آئیوروید پراشین گرندہ ہے آئیوروید ایک ایسی چکت سا پردھتی ہے جو کی ہمیں آئیوش پردان کرتی ہے اور ہمارے جیون کو سکشل چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہمیں چاہیے اس کے بارے میں گیان ہمیں دیتی ہے اسادھ سے اسادھ روگ اور چھوٹے سے چھوٹا روگ ہر پرکار کے روگوں کو آئیوروید کے مادہم سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کیول ٹھیک ہی نہیں بلکہ جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ یدی ہم آئیوروید کے مطابق اپنے جیون شہلی کو چلاتے ہیں اپنے دنچاریاں اپنے کارے پدھتی جو ہماری ہے اس کو یدی ہم اس کے مطابق کرتے ہیں تو یقین مانے کسی بھی پرکار کا روگ ہمیں ہوگا ہی نہیں ضرورت ہے تھوڑی سی ساودھانی کی تھوڑی سی نیم پرہیزوں کی کچھ چیزوں میں ہمیں صدھار لانا ہے کچھ چیزوں میں ہمیں بدلاب کرنا ہے کیا ہے وہ سب چیزیں اس کاریکرم کے مادہم سے ہم جانیں گے اور ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئیوروید کے گیاتا گایتری صدھ پندیت شریلکشمندہ سرطان بھارتواجی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کاریکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواگت ہے نمازکار درشن کو سوست ویچار کاریکرم میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں بہت سارے نسخے رامبان اپچار آپ تک ہم پہنچاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ آج کل کی اس بھاگ دور بھری زندگی میں اور پردوشن بھرے واتاورن میں ہمیں پھر بھی جینا ہے پھر بھی سانس لینی ہے اور سوست رہتے ہوئے لینی ہے تو یہ سب ہم کیسے سمبھو کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کاریکرم کے ماتھیم سے بتائی جاتی ہیں اور اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کاریکرم کو دیکھنے بیٹھے ہیں تو کوپی اور پینلے کا ضرور بیٹھا کریں کاریکرم میں آپ جب دیکھنے کے لیے اس کو بیٹھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اس کاریکرم میں بھاگی دار کے طور پر بیٹھے ہیں یعنی جو بھی نسخے آپ کو بتائے جائیں جو اپچار آپ کو بتائے جائیں جو ساودھانی پرہیز نیم بتائے جاتے ہیں ان سب ہی کو آپ پورے کاریکرم کو لکھ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بنی رہیں اور آپ اپنے جیون کا اپنے سواستے کا خیال رکھ سکیں تو درشک ہو اس کاریکرم سے دی آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو بالکل دیر نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورسپ کے ذریعے سندیج بھیج سکتے ہیں ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھ رہا ہے وہ سیدھے آپ اس کاریکرم میں پوچھ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال ملائیں یا آپ ہمیں ورسپ کے ذریعے سندیج بھیجنا چاہے تو آپ ورسپ نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں ان نمبر پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے عمر لکھنی ہے کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اور پورا سوال لکھ کر بھیجنا ہے تاکہ آپ کا سوال یہ آجا سکے آپ کمار کے درشن پرابت ہو سکے چلی آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے وشے پر چرچا گروہ جی آج کل کے اس دور میں ان دنوں یہ ایک ایسی سمسیا سامنے آ رہی ہے جسے ہم کون سا روگ کہیں کیونکہ گلے میں چوبھنسی ہوتی ہے خراش بھی ہو رہی ہے اور دیرے دیرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیرے دیرے انفیکشن کے طور پر بن جاتا ہے فنگس کے طور پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آخر یہ سب چیزیں کیا ہیں اور اس کی اصلی جڑ کیا ہے ہم ایلوپیتھک دعائییں کھانے پر زیادہ بشواص رکھتے ہیں جبکہ ایلوپیتھک دعائی کیبل اس آنکھ کو سن کرنے کے لیے جہاں پر تکلیف ہے کسی روک کو کٹنے کی پورے سنسار کے اندر ایلوپیتھک دعائی نہیں بنی ہے اور ایک بار ایلوپیتھک آپ نے سٹارٹ کر لی تو جب تک آپ جی بیت ہے تب تک آپ کو دعائی کھانے پڑے گے دوز بڑھتی جائے گی کیونکہ ناری پرکش میں جو میں نے انبھاب کی ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ناری بید ہوں جو ایلوپیتھک جو ایلوپیتھک ایلوپیتھک ایکسرا اولٹرسان ایلوپیتھک 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 نہیں پکڑ سکتی ہے اس کو میں پانچ سکنڈ میں پکڑ کر بتا جاتا ہوں کہ آپ کو یہ روح اتنا پڑا ہے اب ان روگوں کے لیے نہ تو آج آریو بید میں ہے اس کا سیزانت نہ نانی میں نہ ہموپیتھک میں نہ چھلیسکہ میں ایلوپیتھک میں صرف ایلوپیتھک میں سکتی ہے اور ان کے بھی سب کی تھیورییں ہوگئیں کہ اس کو پریکٹی کرنی ہے ناری پرکشن کا مجھے ناری پرکشن کا پورا گیاں ہے کسی بھی قسم کا روگ اس کو سمافت کرنے میں یدھی ماندار سے دعائی کھائیں تو دو منہ سے زیادہ میری دعائیوں کا ٹیم نہیں لگتا دو منہ میں ہر ایک روگ سمافت ہوتا ہے میرا کام ہے آندے کو دکھانا بہرے کو سنانا گونگے سے بلوانا لنگڑے کو چلانا بان سے سنتان ارتپتی کرانا مرد کو مرد بنانا انہونی کو ہونی کر کے دکھانا یہ میرا کام ہے اور میں ٹی وی کے مادیم سے صاحب کہتا ہوں کہ دیکھئے میرے پاس اپچار کے لیے آنا ہے تو جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لہنچی مو میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کن کرائیں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک جو بھی اندر نقص پائے سب دعائیں دیتا ہوں اور روگی کو پہلے کہتا ہوں کہ پیار جو پریج لکھے ان کو پڑھ لو یدی پریج کر سکتے دعائی لے لو پریج نہیں کر سکتے دعائی مرت لینا کیونکہ پریج کریں گے تو میری دعائی امرت کے سمان ہے اور پریج نہیں کریں گے تو مٹی کے سمان ہے دیسی دعائی جڑی بوٹی جو ہیں جو پریج سے امرت جیسا کام کرتی ہیں اور پریج نہیں کریں تو مٹی کے سمان ہے اور سنسار میں صرف جڑی بوٹی ہیں جو روگ کو جڑ سے کارتی ہیں باقی کوئی چیز نہیں کارتی تو آپ جیسے گڑے میں آپ کو چوبن ہو رہی ہے گڑے میں درد ہو رہا ہے یا مسورہ میں درد ہو رہا ہے موہ میں چھالے ہیں اس سب آپ کے پیٹ کی گڑ بڑی ہے لیبر نے پچایا ہے پینکری نے انسلینی بنائی پیتے میں تجاب بڑھ گیا اب اس سے ہی سارا روگ پیدا ہوا اب اس روگ کو سمافت کرنے کے لیے ایک نی ہمارے پاس سیکر اپچار ہے پرانتو ٹی وی کے مادیم سے جو اپچار ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ممولی اپچار ہے اور یہ اپچار ان روگوں کو ایسے سمافت کرتا ہے جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مہار چیز کی تلی جلا کے سمافت کرتی ہے جب بھی آپ کے گڑے میں کہیں بھی کسی و کسیوں کا درد ہے تو آپ لسن پیاج ادرک تینوں چیزیں برابر ماترہ میں لیں اس کے اندر کالا نمک اور کالی مرش ڈالیں اور پیس کرکے اس کی چٹنی بنا لیں اب اس چٹنی کو آپ نے پلاسٹی کے برتن میں نہیں رکھنا یا تو کانچ کی سیسی ہو آپ کی اس میں رکھنا یا میٹی کا برتن ہو اس میں رکھنا یا چینی میٹی کا برتن ہو اس میں رکھنا جس میں ڈھکن ہو اب اس چٹنی میں سے آپ نے تین تین گرام لے کے موہ میں رکھ کے آستہ آستہ اس کو چوسنا ہے اور پھر آدھا گھنٹہ آپ نے پانی نہیں پینا آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا آپ نے پچاس گرام اس کا بھی پانی کا ٹیمپریچر آپ کے کم سے کم پندرہ سے ٹھارہ ڈگری ہو اور اس پانی کو پینے میں آپ نے پچاس گرام کو بیس منٹ لگانے بلکل چھوڑے چھوڑے گھوٹ لے کے لےنا ہے تو آپ کے گھڑے کا درد گھڑے کی چوبن جیب کچھالے مسوروں کی سجن ایسے سمافت ہوگی جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مار چیز کی تلی جلا کے سمافت کر دی ہے اب اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر آپ نے وہی تین سے چار گرام چٹلی موں میں رکھ کے چوسنی ہے چوسنے میں آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے اس کو اندر پیٹ میں لے جانے کے لیے اور جیسے جیسے گلے سے اترتی جائے گی بیسے بیسے آپ کی پاچن سکتی پینکری پتہ ٹلی گردہ سارے ایسے کام کریں گے جیسے صبح آکے لیور اپنے کام پہ بڑی تیجی سے کام کرنا شروع کرتی ہے ایسے یہ چیزیں اندر جا کے کام کرتی ہیں اور جو انگ کام کرنے سے انکار کرتے اس سے جوردستی کام کراتی ہیں یہ لسن پیاج ادرک کارا نمک اور کاری مرچ کے اندر کے گونہ اب کئی کہتے ہیں کہ ہم پیاج نہیں کھاتے ہیں کہہ کرتے ہیں ہم لسن نہیں کھاتے تو آریو بید میں تو سب چیزیں چلتی ہیں اور اللو پیتھک میں جو آپ چیزیں کھاتے ہیں اس میں ہے کوبرے سام کا جہر مرے وہ جانوروں کے ہنیوں کا چورہ اور کیمیکل سن کرنے کے لیے کسی رو کٹنے کے دعای نہیں ہے پورے سنسار میں نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو مینے میں پندرہ سے بیس ایمٹی ایم بی بی ایس ڈاکٹر آتے ہیں جو خود بیمار ہوتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہو کے اپنا افجار نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی بدیا اپنے شریر کے اوپر اپنای جاتی ہے دوسری شریر پہ نہیں اپنای جاتی ہے اب تو میں انگرہن نہیں کرتا جب میں انگرہن کرتا تھا تو ہر ایک چیز کو اپنے شریر پہ ٹیسٹ کرتا ہے جو چیز مجھے نقصان کرتی تھی اس چیز کو میں چھوڑ دیتا تھا اور اس کے ہمارے شریر کے اندر ہی لبوٹری ہے سکی چیز ہے تو بائیں ہاتھ میں لے کے ایسے دل پہ رکھنے اور دائیں ہاتھ ایسے سیدھا کر دے اور کھڑے ہو جائیں ہاتھ کو ٹائٹ رکھنا دوسرے آدمی کہ میرے ہاتھ کو نیچے دباؤ یدی اس کو نیچے دبانے میں جور لگتا آپ اس چیز کو کھائیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پرانتو یدی آپ کا ہاتھ ایک دم گر جاتا اس کو جور نہیں لگانا پڑتا وہ چیز آپ کو نقصان کرے گی تو اپنی لبوٹری سے آپ ٹیسٹ کر کے کھاتے ہیں میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ سنسار کے اندر ہاؤسپیٹر نرسنگ وہ ڈاکٹر نرسن ملیں گی پرانتو روگی نہیں ملے گا روگی کیوں نہیں ملے گا کہ اس کو کھان پان کا تجربہ آگیا اپنے شریر کا نرسن کرنے کا تجربہ آگیا اب اس کو کسی بھی لبوٹری میں ٹیسٹ کرانے کے لئے جانا پڑے گا اپنے گھر میں ٹیسٹ کر کے اپنا علاج کر لے گا اب جو دعائی آپ کو نام اٹھاتی ہے جیسے آپ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ ایسے اکڑ جائے گا جیسے سکی لکڑی اکڑتی ہے اور جو چیز آپ کو نقصان کر رہے وہ ایسے ہاتھ گرے گا جیسے کسی پیڑ پہ کوئی بیل چڑی ہے بیل کو پیل کو کار دیا اور بیل نیچے جا کے بلکل مر جا گی ایسے سریر نڈھال ہو جاتا ہے تو آج جب روگیوں کو میں بات کہتا ہوں تو ایک بات کہتا ہے کہ سوامی جی آج تک ہمیں کسی ڈاکٹر نے بات نہیں بتائی کسی حکیم نے بات نہیں بتائی آپ نے جب بات بتائی اس کو جب ہم نے پریٹیکل کیا تو آپ پریٹیکل بلکل سو پرسنٹ کا سو پرسنٹ سہی نکلا ہم نے جو چیز ماک نہیں آتی اس کو کھایا تو ہمیں تقریب اٹھائی اور جس نے بتایا کہ چیز نقصان نہیں کرتے چیز ہم نے پھارتو ہی کھانی پران تو ہمیں نقصان نہیں تو میں بار بار ٹی وی کے مادیم سے ہر ایک سے ایک ہی پرارتن کرتا ہوں کہ دیکھئے سواشتھ کھایا تو آپ کہیں بھی جائیں آپ کو کسی کسی کی پریشانی نہیں ہوگی پرانتو جب آپ کے شریر کے اندر روگ آ گیا تو اس روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کئی ڈاکٹروں کے پاس آت پاؤں جوڑنے پڑے کئی یوگیوں کے پاس جوڑنے پڑے کئی سنیاسیوں کے پاس جوڑنے پڑے گی پرانتو ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اپنی سمجھ کے امسار دعائی دے دی اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا لاب نہیں ہو سکتا رو کے دبانے سے ایک بیماری دبانے سے چھتی بیماری اور پیدا ہوتی پرانتو جو بیماری اسی کو کار دیا جائے تو دوسری بیماری نہیں پلتی اب میرے سے ہر ایک آدمی کیوں چڑھاتا ہے کہ میں پیر کے تلوے سے شرکے بال تک جو بھی شریر کے اندر کمی بلتی سب دوئی کٹھی دے دیتا میں کسی ایک روگ کی دوئی نہیں دیتا جو نبز میں روگ ملے سب دوئی کٹھی دیتا آج میری آنکھ میں چسما کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نیم کا پکہ ہوں میں یوگ کرتا ہوں سمادھی لیتا ہوں پویا پاٹھ میں لیفت رہتا ہوں سمیہ کے پر پانی پیتا سمیہ کھاتا ہوں مجھے روگ کہاں سے آنا یادی ہم جیب کا چھوٹکورا پن چھوڑ دیں نورمل کھان پان پر چلیں ہفتے میں ایک بار آپ نے جیب کو سوا دے دی کو نکسان نہیں کرے گی ہفتے میں دو یا تین بار آپ جیب کو سوا دیں گے تو آپ کو روگوں سے بڑھنے لگا تھا پھر میں نے دو در دکھا کئی اورتھوپیڈکس کو دکھا یا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا بہت مساج سوئی ultrasonic مساج کافی کئی ہزار روپے اس میں خرچ ہوا بہت کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پچھلے لگ بگ 6 7 مہینے سے میرے کو فائٹی لیور کا یہ پرابلم تھا اس کے لئے میں نے اللہ مہینے لی بہت میڈیسن لینے کے بعد بھی اس کا grade 3 سے کچھ خاص فرخ نہیں پڑا اور بہت میں نے ڈائیٹنگ بھی کی کنٹرول کیا یہاں پہ میرے ایک جانکار آئے تھے کچھ پرابلم تھی اور بابا جی میرا وزن جو ایسٹر فیٹ میرے اندر تھا ڈییٹ سے دو کلو اپنے آپ ہی کم ہو گیا دوائی لینے کے باد میں دوائیں تھوڑی پتایا ہے جو خود بھی سکتا ہے گھر پہ تو میں آگے کروں گا اور ایسے میرے آگے فائدہ ہوگا تو ایسے جو بھی میرے فرینڈ سا جن کو ایسی میرے جیسی کوئی پرابلم ہے کوئی بھی کرونک ڈیسیز ہے اور کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بچپن سے جب میں بون ہوا تھا دوکٹر نے کہا میرے فیور ہوا تھا بکھار تو دوکٹر نے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے وہاں جو لوکل ڈوکٹر ہوتے ہیں تو میں نے فی سپیشیلیسٹ کو دکھا بچپن میں مارے فیرنس نے میرے انہوں نے کہا کہ ڈوکٹر کا ہوں میں ہوں تو اب جب میں دو مہینے پہلے سونے کے ٹائم مجھے تکلیف ہی ترن کرنے ہی تکلیف ہونے لگی ہاتھ تو میں نے ڈوکٹر کو دکھا مجھے دوکٹر پڑھا کہ شاید وہ تکلیف تو نہیں ہے تو پھر دکٹر نے جب میں سکننگ کرائی سکننگ کے بات ڈوکٹر کو دکھائی دکٹر نے کہ وہ پولوم ہے ہاتھ لیکیش کا بڑھ گئی ہے you have to go for operation آپ پڑھے گا تو میری بھوار رہتی دلی میں انہوں نے انکو لیو پولوم تھا یہاں بھالک بھالک کے پاس انہوں نے علاج کر آیا انکو سیریس ٹھیک ہو جاؤ گئی اور یہاں آنے کے آباد میں نے جب انہوں نے نفس چیک کیا مجھے بتایا کہ یہ تکلیف ہے تو مجھے صحیح بتایا تکلیف جو میں تکلیف تی میں نے ان کو بتایا نہیں یہ تکلیف انہوں نے خود ہی بتایا ٹھیک ہے اچھی بات تو بڑھا تو میں دوائیاں لی تو مجھے مجھے اُلٹی اس سے میرا بلگم پورا نکل گیا انہوں نے کہا یہ بلگم کا دیشہ ہے تمہارے ہاتھ کے یہاں اس سے جیسے تکلیف ہے وہ میں تکلیف جب نکل جائے تمہیں کوئی تکلیف نہیں جو بابا نے کہا تو اوپر سے راؤن مارکیا سیڈیو 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 درشک ہمارے ساتھ لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو نمسکار سر نمسکار کیا نام ہے آپ سر باجیبات سے بولنے مہیپال مہیپال جی اپنا سوال پوچھئے گروڑی سون رہے ہیں آپ کو جی گروڑی ہم 4 سال ہوگی پیریہ سان ہم نے 4 سال پہلے ٹوٹمنٹ کرایا کس اس کا ٹوٹر پیٹ کے پیٹ کبھ باری پند آخر جی جی بھائی باری پند ہوگی ایک موکھ جاتا کہ آپ کی بھی آپ کے سینٹر جیو وہ آن اوپر غیئی یا نیچے اتریاں اوپر جائے تو کب جوتی ہے نیچے آئے تو دست لگتے ہیں اور گیس اس میں بہت زیادہ بنتی ہے اب ٹی بی کے مادیم سے تو آپ کا افچار ہو نہیں سکتا آپ بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیں جس دن آنا اس دن راتری دست پہ تک کھا پیئے کہ داتن کوڑا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح ناو سے دست کے اندر اپنا نام کرنے کریں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک کی ایم آرائی سیٹی سکین ایکسرا آٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے گے اس میں جو بھی کمی آپ کے شریر کے اندر پائے جائے دوائیاں دوں گا دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل آئیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں جو یہ دوائیاں ہم نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے ہیں جس دن آسن میں آئیں گے اسی دن آپ کو بیس سے پچی پرسینٹ رام ملے گا پندرہ دن میں آپ کو پچاس سے ساٹھ پرسینٹ رام ملے گا ایک مینے میں آپ کے روکہ نامنسان ہی رہے گا حلال کرکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے کمتی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنے وال نمازکار درشن کو آج کے اس وشیش کاریکٹر میں بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سلیں گے جوازات اگلے انک میں آپ سب پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کلے مجھے دیجئے آگیا نمازکار